اسلام علیکم دوستو اردو پیڈیا میں خوش آمدید ناظرینِ گرامی چندریان تھری نے اسلام کے چودہ سو سالہ پرانے موجزے کو سچ ثابت کر دیا چندریان تھری سے لی جانے والی تصویر نے سب کو حیران کر دیا جب چندریان تھری چاند کی سطح پر اترا تو اس نے کیا دیکھا انڈین سپیس ایجنسی نے اس حوالے سے کیا بیان جاری کیا آج ہم اسی پر تفصیلی بات چیت کریں گے لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں تو آئیے چل کر موضوع کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تاریخ اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی ایک موجزات سے بھری پڑی ہے اور انہی موجزات میں سے ایک موجزہ شکل کمر یعنی چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا ہے جس پر غیر مسلم اعتراض کرتے دکھائی دیتے ہیں تاہم آج کے اس جدید دور میں اس موجزے کی حقانیت متعدد بار دنیا کے سامنے آشکار ہوئی اسلامی کتب میں درج ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کو آٹھ سال گزر چکے تھے ایک رات ابو جہل ایک بہت بڑے یہودی عالم اور اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور تلوار لہراتے ہوئے کہنے لگا تم سے پہلے نبیوں نے موجزات دکھائے ہیں تم بھی کوئی موجزہ دکھاؤ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم موجزہ دیکھ کر ایمان لے آوگے بولو کیا دیکھنا چاہتے ہو ابو جہل سوچ میں پڑ گیا تو یہودی عالم نے ابو جہل سے کہا کہ آسمان پر جادو نہیں چلتا اور ابو جہل نے آسمان کی طرف دیکھا چودوی کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان پر چمک رہا تھا ابو جہل نے کہا چاند کے دو ٹکڑے اس طرح سے کرو کہ چاند کا ایک ٹکڑا جبلے ابو کیس اور دوسرا ٹکڑا جبلے کیکان پر آ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگشت شہادت سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا ایک ٹکڑا جبلے ابو کیس پر اور دوسرا ٹکڑا جبلے کیکان پر نمودار ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگشت شہادت سے دوبارہ اشارہ کیا تو چاند کے دونوں ٹکڑے پھر سے آپس میں مل گئے یہودی عالم یہ موجزہ دے کر ایمان لے آیا مگر ابو جہل نے کہا معاذ اللہ محمد نے جادو سے ہماری نظر باندھی ہے شکل کمر کی گواہی کافلے کے مسافروں نے بھی دی جو مکہ کی طرف سفر کر رہے تھے جبکہ اس رات دنیا بھر کے بیشتر افراد نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا اور کئی مقامات پر اس انہونے واقعے کو درج کر کے محفوظ کر لیا گیا دوستو اس واقعے کے حوالے سے غیر مسلم اکثر اوقات اعتراض اٹھاتے دیکھے گئے تاہم آج کے اس مادرن دور میں جب سائنس نے چاند پر قدم رکھا تو یہ بات واضح ہو گئی کہ آج سے کئی صدیہ قبل چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا حالی میں انڈین سپیس مشن چندریان تھری جب چاند کی سطح پر لینڈ ہوا تو اس نے چاند کی سطح کی تصویر زمین پر بھیجی جنہیں دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ گیا دراصل انڈین سپیس مشن چندریان نے چاند کے کتب جنوبی حصے پر لینڈ کیا یہ وہ حصہ ہے جس پر آج تک کوئی دوسرا ملک لینڈ نہ کر سکا یہی وجہ تھی کہ اس کی ساخت اور سطح کو قریب سے نہیں دیکھا جا سکا تھا تاہم چندریان تھری نے دورانے لینڈنگ دیکھا کہ چاند کی سطح پر ایک لکیر موجود ہے لینڈ کرنے کے بعد اس لکیر کو قریب سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ یہ بڑے شگاف ہیں جن سے واضح ہو رہا ہے کہ چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا چاند کے دو ٹکڑے ہونے کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو پوری دنیا دنگ رہ گئی کیونکہ یہ موجزہ چودہ سو سالہ پرانا ہے اس سے قبل بھی جو ممالک چاند پر گئے انہوں نے چاند کی سطح کی تصویریں لی تو ان میں بخوبی دیکھا جا سکتا تھا کہ چاند آج بھی دو ٹکڑوں میں تقسیم ہے یون چندریان تھری نے ایک بار پھر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزے کو دنیا کے سامنے پیش کیا جس سے بیشتر غیر مسلم اسلام کی حقاریت کو تصنیم کرنے لگے اس واقعے کے متعلق کئی احادیث موجود ہیں اور قرآن پاک میں سورة القمر کی آیت نمبر ایک میں اس کے متعلق بتایا گیا اس کے علاوہ تاریخ اور سائنس میں بھی اس کے متعلق شواہد موجود ہیں دوستو تاریخی کتب میں آتا ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں ایک بادشاہ ہو گزرا ہے جس کا نام چکروتی فارمیس تھا جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ موجزہ دکھایا اس وقت اس بادشاہ کی ہندوستان میں حکومت تھی اور اس نے خود چاند کو دو ٹکڑے ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا چکروتی فارمیس کے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھنے کا واقعہ ہندوستان کی تاریخ پر مبنی ایک کتاب میں موجود ہے یہ کتاب انڈیا آفیس لائبریری لندن میں آج بھی موجود ہے اور اس کتاب کا حوالہ معروف مصنف اہم حمید اللہ نے اپنی کتاب محمد و رسول اللہ میں دیا ہے حمید اللہ نے اس کتاب میں یہ واقعہ کچھ یوں نکل کیا کہ مالا بار جو بھارت کا جنوب مغربی ساحلی علاقہ ہے وہاں پر یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ بادشاہ چکروتی نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا جب اس حیران کن واقعہ پر اس نے تحقیق کروائی تو دیگر مذاہب کی مقدس کتب سے یہ پیشگوئی سامنے آئی کہ مکہ مکرمہ میں ایک نبی آئے گا جو چاند کے دو ٹکڑے کرے گا یہ پیشگوئی سننے کے بعد چکروتی نے اپنے بیٹے کو سلطنت کا والی بنا دیا اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے مکہ مکرمہ کے سفر پر روانہ ہو گیا اور وہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام قبول کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چکروتی کو واپس بھارت جانے کی ہدایت کی تاہم وہ واپسی کے سفر میں زفر نامی بندرگاہ کے قریب پہنچ کر انتقال کر گیا لندن لائبریری میں پڑی اس ہندوستانی تاریخ پر مبنی کتاب میں راجہ چکروتی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارے وقت کے متعلق بھی کئی واقعات درج ہیں اس کے علاوہ احادیث کی کتب میں بھی راجہ چکروتی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے بارے میں شوائد موجود ہیں الحکیم کی کتاب مستدرک میں ابو سعید القدری سے روایت ہے کہ پھر ہندوستان کے بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچار کی ایک بوتل توفے میں پیش کی جس میں سرکہ شامل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اچار اپنے صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا اور مجھے بھی یہ اچار ملا اور میں نے کھایا دوستو اسی طرح ملہ محمد قاسم تاریخ ہند میں لکھتے ہیں کہ تیسری صدی ہجری کی ابتدا میں کچھ عرب مسلمان کشتی پر سوار ہو کر سری لنکا کی طرف جا رہے تھے کہ توفانوں کی وجہ سے جزائر کی طرف جا نکلے وہاں گدن کلور نامی شہر میں کشتی سے اترے شہر کے حاکم کا نام سامری تھا اس نے مسلمانوں کے بارے میں یہودی اور عیسائی سیاہوں سے بہت کچھ سن رکھا تھا اور اب مسلمانوں سے کہنے لگا کہ پیغمبر اسلام کے حالات اور ان کی کچھ علامات بیان کرے ان مسلمانوں نے اسے آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی اسلام کے اصول و مسائل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات کے بارے میں بہت سی باتیں بتائیں اور ان عرب مسلمانوں نے شکل کمر موجزے کا ذکر بھی کیا اس پر سامری حکمران کہنے لگا کہ ذرا ٹھہرو ہم اس بات پر تمہاری صداقت کا امتحان لیتے ہیں ہمارے یہاں دستور ہے کہ جو بھی اہم واقع رنوما ہو اسے کلم بند کر کے شاہی خزانے میں محفوظ کر لیا جاتا ہے اگر تمہارے کہنے کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کے اظہار کے لیے چاند دو ٹکڑے ہوا تھا تو اسے یہاں کے لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا اور اتنا محیر العقول واقع ضرور کلم بند کر کے شاہی خزانے میں محفوظ کر لیا گیا ہوگا یہ کہہ کر اس نے پرانے کاغذات طلب کیے جب اس سال کا ریجسٹر کھولا گیا یعنی جس سال چاند دو ٹکڑے ہوا تھا تو ریجسٹر میں درش تھا کہ فلان رات چاند دو ٹکڑے ہو کر پھر جڑ گیا اس پر وہ بادشاہ مسلمان ہو گیا اور بعد میں تختتات چھوڑ کر مسلمانوں کے ساتھ ہی عرب چلا گیا ناظرین گرامی شکل کمر کے اس تاریخی موجزے سے متعلق کئی روایات موجود ہیں جبکہ چندریان تری سپیس مشن نے ایک بار پھر سے اس موجزے کی سچائی دنیا کے سامنے پیش کر دی جو کہ اسلام کی حکانیت کا مو بولتا ثبوت ہے جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگے بان